کیپیٹل سمارٹی میں اوورسیز ویسٹ میں ڈیلیوری کی ٹائم لائن کیا اب جو جو ممبران کیپیٹل سمارٹی میں اوورسیز ویسٹ میں پلوٹ پرکیور کر رہے ہیں یا وہ ممبران جن کا پریویس لی پلوٹ سے صرف جن پر اوورسیز منشن تھا ان کو جب اوورسیز ویسٹ میں بیلٹ کیا جائے گا تو ان کا بگلا سوال یہ آتا ہے کہ اوورسیز ویسٹ کا پوزیشن یا اوورسیز ویسٹ کا کبزہ 30 کب تک ہینڈ آور کرے گی لیکن ساڑھے چار سال کا ٹائم بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو کیا ساڑھے چار سال بعد ہی اب وہ کبزہ ملے گا جو سوال ممبرز پوچھتے ہیں اور ان ممبرانہ کیا جنہوں نے دوزر سترہ، دوزر اٹھارہ، دوزر انیس، دوزر بیس میں پلوٹ فرید رکھے ہیں ان کا بیلٹ نہیں ہوا اور ان کو ویسٹ میں شفٹ کیا جا رہا ہے تو کیا پھر تین چار سال بعد ڈیلیور ہوگا یہ آنسر دینا ضروری تھا اس لئے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے فرسٹ آفال، اوورسیز ویسٹ کی جو ٹائم لین ہے اس سے پہلے پہلے سوزائیٹی نے اوورسیز ویسٹ بلوک کو پوزیشنیبل کرنا ہے اس بات کا اطراف ملک اسلام صاحب چیف اوپریٹنگ آفسر کیپیٹل سمارٹ ٹی خود بدا چکی ہیں ایک میٹنگ میں بھی، انٹرویو میں بھی کہ دوزر چھبیس میں ہم نے اوورسیز ویسٹ بلوک کو ختم کرنا ہے انفریکٹر میں نے تو یہ کہا تھا کہ رائٹ سائیٹ پہ جو رکبہ ہے اراؤنڈ کو بنتے آپ کا پانچ ہزار اکڑ کا رکبہ چالیس ہزار کنال کا رکبہ اس پورے رکبے کو دوزر چھبیس سے پہلے پہلے ہم نے ختم کرنا ہے دوزر ستائیس کا جب سورج نکلے گا تو ہم نے کیپیٹل سمارٹ ٹی کا جو اوورسیز ویسٹ ایگزیکٹیو ویسٹ، اوورسیز پرائیم ٹو یہ والا رکبہ ہوگا، اس کو ڈلیور کر لیا ہوگا تو یہ جو بات ہے کہ کیپیٹل سمارٹ اگر ساڑھے چار سال کے ٹائم پلان پلوٹ دے رہا ہے آپ کو تو ساڑھے چار سال بعد ہی قبضہ آپ کو دے گا تو یہ بات بالکل غلط ہے کیونک کیپیٹل سمارٹ نے پریویسٹی بھی اگر دیکھیں اگر پریویس ہسٹری دیکھیں دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں تو دیکھیں آپ کی پیسے کس کی جیب میں جا رہے ہیں اس ڈیویلپر کی ہسٹری دیکھیں پریویس ہسٹری پریویس ہسٹری پریویس ہسٹری کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو سا کہ جہاں پیسے لگا رہے ہیں وہ ڈیویلپر کیسے ہیں کیپیٹل سمارٹی کی فیز ون کی فیزے پریویس ہسٹری دیکھ لیں فیز ون ہی مطلب اپرانے بلوکس کی اوورسیز ایسٹ ہے کبزہ آج بھی نے لیا ہو وہاں پہ لیکن پھر بھی سوائٹی نے آپشن تو دیا تھا اوورسیز سینٹرل کا ڈیلے ہویا ہے اوورسیز سینٹرل کا کیپیٹل سمارٹی کو لینڈ کا جو پرکیورمنٹ کا مسئلہ تھا ان کو اس میں مسئلہ مسائل آئے اس میں کبزہ کا ڈیلے ہویا ہے اوورسیز ویسٹ میں انہوں نے اپنی غلطی سبق سیکھا انہوں نے پہلے لینڈ خرید دی ہے پچھلے دو سال میں دیکھیں کیپیٹل سمارٹی میں کوئی انونٹری نہیں لانچ کی گئی کچھ بھی نہیں لانچ کیا گیا پہلے پوری زمین خرید دی پوری زمین مکمل کی اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایچے کو زمین خرید کے دی ڈی ایچے کا رستہ نکالا ڈی ایچے کے لئے پرابر وہ جو سائٹ کی ڈیولپنٹ ہوا سٹارٹ کی اگزیکٹی ویسٹ کی ڈیولپنٹ سٹارٹ کی اور اس کے لئے آور سیز ویسٹ کی ڈیولپنٹ سٹارٹ کی پھر سوسائٹی جا کے آور سیز ویسٹ کو لانچ کیا تو اس بات سے اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اس کا پوزیشن ہے وہ بھی سسائٹی ٹائم سے پہلے ہینڈ آور کرنے کی پوری پوزیشن میں ہوگی جس لائک ای گیو یو دی اگزیمپل آور سیز ایسٹ اور آور سیز پرائیم ون کے جہاں پہ سوسائٹی نے کبز آج پوری ٹائم ہینڈ آور کر دیا تھا امید کرتے ہیں کہ ویسٹ کے ممبران کو بھی یہی بینفیٹ پاس ہو اور یہ بینفیٹ پاس ہونا ویسٹ کے ممبران کے لیے سوسائٹی کی مجبوری بھی ہے کیونکہ اگر ڈی ایچے کے کسی بھی ممبر نے ڈی ایچے پلوٹ فریدنا ہے اور ڈی ایچے کا وزٹ کرنا ہے اس انڈویجوال کے لیے مجبوری ہی ہے کہ کیپٹل سمارٹیٹی کے انٹرچین سینٹر ہو یہی چار سوفٹ روڈ استعمال کریں اور اسی چار سوفٹ روڈ سے ہوتا ہوا آگے آپ کے پہلے اوورسیز ویسٹ پھر اوورسیز پرائم ٹو پھر آپ کا اگزیکٹیف ویسٹ وہاں سے گزر کے پھر ڈی ایچے کے اندر جائے تو اس لیے کیپٹل سمارٹی کا یہ والا رقبہ جو ہے دوزہ چھبیس کے انٹرچین تک ڈیویلپ ہونے کے بہت زیادہ اچھے چانسز ہیں رضوان چیمہ کو دیجئے جازت اگلی بہتے کے لیے خدا حافظ